نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی صبح کے کمپیٹر لرننگ ڈیٹوریلز میں خوش آمدید میں شایان آج جو ہم ڈیٹوریل ریکارڈ کرنا جا رہے ہیں اس میں ہم بتائیں گے جوز کی وائس پروفائل کس طرح کریٹ گیا جاتی ہے ایسا میں آپ کو یہ گائی کرنا چاہوں گا کہ جوز کی وائس پروفائل ہوتی کیا ہے اور کس مقصد کے لیے ہوتی ہے جیسے کہ اگر ایک پی سی پہ ملٹیپل یوزرز ہیں اور ہر ایک کی لیسننگ کپیسٹی بلکل الگ الگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ سپیڈ تیز سنتے ہیں کچھ لوگ سپیڈ کم سنتے ہیں کچھ کی پچ چینج ہوتی ہے کچھ کی پچ چینج ہوتی ہے تو ہم اپنے اپنی حساب سے ایک وائس پروفائل جوز کی بنا کے اپلائے کروا سکتے ہیں تو نیکس ٹائم جب بھی ہم لوگ سیم پی سی یوز کریں گے تو ہمیں بار بار وہ سیٹنگز اپلائے نہیں کرنے پڑے گی سیمپل جا کے ہم لوگ تو اپنی وائس پروفائل سیلیکٹ کریں گے اور جو بھی ہم نے سیٹنگ اس پہ اپلائے گی ہوگی وہ انسٹنٹلی ساری سیٹنگز ایک ساتھ اپلائے ہو جائے گی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وائس پروفائل بناتے کس طرح ہیں وائس پروفائل پہ جانے کے لیے ہم لوگ انسٹ جے پریس کریں گے اور جاؤز ہوم پہ آئیں گے جاؤز ہوم یوز آگے یہاں پہ ہم آل پریس کر کے اپشن پہ آکے ڈاؤن ارو پریس کریں گے وائس سب مینیو جب سب مینیو کو ہم اوپن کریں گے تو سب مینیو میں ہمیں دو آپشن ملیں گے جب اپنی voice profile بنا لیں گے تو یہاں اس option سے select a voice profile سے اپنی profile select کریں گے اور جب voice profile create کرنے ہوگی تو ہم پہلے option پہ جائیں گے voice adjustment dot 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 enter press کرتے ہیں اس پہ enter leaving menus eloquence voice adjustment dialog profile name colon combo box eloquence one of two to change the selection use the arrow keys already two profiles پہلے سے بنی ہوئی ہیں ایک eloquence کے نام سے اور ڈاؤنر کر کے دیکھتے ہیں دوسری کونسی ہے 75x dash left parent factory rifle 75x کے نام سے ہم لوگ eloquence پہ واپس آئیں گے اپ ایرو سے eloquence اور اپنی ایک نئی profile create کریں گے tap press کریں گے tap delete profile button to activate press space bar alt plus d یہ ہمیں delete profile کا option دے رہا ہے کہ اگر ہم کوئی profile delete کرنا چاہیں تو یہاں سے delete کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہم create کریں گے اس کے بعد delete کرنا ہم بتاؤں گا tap press کرتے ہیں tap synthesizer language colon combo box match jaws ui language left parent primary right parent one of eleven to change the selection use the arrow keys alt plus l synthesizer language means کہ jaws کس language میں بات کرے تو یہاں پہ match jaws ui language لکھاو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو basic language ہماری چل رہی ہوگی ہم اسی کو select کریں گے تو jaws جو basic language ہوگی اگر وہ انگلیش ہوگی تو انگلیش میں بولے گا اگر کس انگلیش کے علاوہ کوئی اور ہوگی تو اس میں بولے گا ویسے اس میں 11 languages کا option دیئے ہیں میں چیک کر لیتے ہیں کہ کون کون سے languages ہوتی ہیں یہ 11 languages ہیں جس میں یہ jaws بات کر سکتا ہے ہم home press کر کے سب سے پہلی language میں واپس آئیں گے match jaws ui language left parent primary right parent match jaws ui language left parent primary right parent tap press کریں گے speak sample button اس پہ گھر ہم لوگ space bar رباتے ہیں تو جس language کو ہم نے select کیا ہوگا jaws وہ کس طرح بولے گا وہ ہمیں ایک sample پڑھ کے سنائے گا اگر اس کو ہم space bar رباتے ہیں تو آپ سنیے گا space this is a sample of the currently selected voice using the current voice settings اچھا اب میں کوئی اور language select کر کے پھر اس کا sample سناتا ہوں shift tap press کر کے میں languages میں جاؤں گا shift tap synthesizer language poland combo pop english dash english dash spanish spanish dash mexico spanish dash mexico کی ہم لوگ ذرا sample سنتے ہیں کہ کیسے بولے گا جاؤں tap set languages primary button tap speak sample button to active space esto es una prueba con la bocillas opciones de configuración seleccionadas یہ اس نے ایک sample پڑھ کے سنا ہے کہ میکسکو کی جو spanish ہوگی وہ اس طرح پڑھ کے سناے گا جاؤں shift tap press کر کے میں جو لینگویج ہے وہ وہ بے default پہ لے کے آتے ہیں shift tap shift tap synthesizer language poland combo box spanish home match jaws ui language left parent اب یہاں پہ tap press کریں گے tap speak sample button to activate press space bar alt plus n hit tap press کریں گے آگے آئیں گے tap voice adjust colon combo box all context one of five to change the selection using voice adjust combo box all context اس نے بولا ہے jaws کے جو reading mode ہوتے ہیں وہ دو تین ہوتے ہیں ایک jaws cursor ہوتا ہے ایک pc cursor ہوتا ہے اسی طریقے سے اور دیکھتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں pc cursor voice jaws cursor voice keyboard voice tutor and message voice tutor and message voice jaws cursor voice pc cursor voice keyboard voice ہم اس کو all voices پہ رکھیں گے تاکہ جس voice پہ بھی ہم لوگ جائیں تو ہماری جو بھی setting ہم apply کریں گے جتنی speeds apply کنگو تمام modes پہ apply ہوگی keyboard voice jaws cursor pc cursor all context all context پہ select کیا tap press کریں گے voice person colon combo box read one of eight to change the selection use the voice person combo box مطلب کہ کس بندے سے ہم نے jaws کی آواز نکلوانی ہے تو jaws اس میں آٹھ بندوں کے نام بتائے گا وہ یہ persons ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ میں ابھی آپ سے بات کروں میرا نام شاہیان ہے تو یہاں پہ مختلف قسم کے اب یہی ٹیٹوریل کوئی اور ریکارڈ کر رہا ہوتا تو اس کا نام کچھ اور ہوتا تو یہاں پہ اسی طریقے سے مختلف نام آ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے حساب سے جس کی ہمیں آواز سمجھ آ رہی ہو ہم وہ سیلیکٹ کر سکے تو ڈاؤن ایرو کر کے چیک کرتے ہیں سب سے پہلا option ہے read جو already سیلیکٹ ہوا ہوا ہے shelley shelley bobby bobby rocko rocko glen glen sandy sandy grandma grandma grandpa اس میں سے جو آپ کو وائز سمجھ آئے آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم بیسک رکھتے ہیں read کے نام سے جو ہے home press کریں گے تو basic پر آ جائے گا read آ گیا tap press کریں گے read voice rate colon 62 left right slider 20% to increase or decrease use the arrow keys جیسے کہ میں نے اپنے jaws basic سیٹنگ کے ٹیٹوریل میں بتایا تھا کہ speech rate کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے یہاں پہ آپ کی اپنی پروفائل پہ یہ speed اپلائے ہوگی تو آپ اپنے حساب سے جو speed رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں page up اور page down سے اس کی speed تیز بھی کی جا سکتی ہے اور slow بھی کی جا سکتی ہے 30% 40% 30% 20% اب جیسے کہ basic site oe v do 20 تو میں اس کو 10% پہ لے کے آتا ہوں 10% tap پریس کروں گا tap voice punctuation colon combo box most 3 of 4 punctuation ہم لوگ most پہ رکھتے ہیں tap voice spell rate change percent colon edit minus 20 type in text voice spell rate means کہ ایک command ہوتی ہے insert numpad 5 twice مطلب insert کے ساتھ numpad 5 اگر آپ 12 بات دمائیں گے تو آپ کو collector کی spelling بڑھ کے بتائے گا جوز تو یہ وہ speed ہے جس speed میں آپ وہ spelling سننا چاہیں گے تو minus 20 یہاں پہ select ہوئی ہوئی ہے آپ اس کو یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں اس کو change کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کو backspace سے erase کرنا پڑے گا اور پھر اپنے حساب سے minus 30 minus 40 یا minus 10 جو بھی آپ set کرنا چاہیں جس speed میں آپ اس کو call out کرنا چاہیں گے spelling وہ آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں tap press کریں گے voice uppercase pitch change percent colon edit 20 type voice uppercase pitch change means کہ جب ہم jaws capital letter یا capital caps میں type کرتا ہے تو اس کی pitch ہلکی سی change ہو جاتی ہے تو اس کی pitch کتنی ہونی چاہیئے یہ یہاں پہ decide کریں گے ہم لوگ تو یہاں پہ by default 20 لکھی ہوتی ہے آپ اس کو چاہیں تو 10 20 30 جترے بھی چاہیں تو اس حساب سے وہ set ہو جائے گی tap press کرتے ہیں tap ok button آگیا tap press کریں گے save button to activate press space bar all plus s اب میں نے جو بھی setting کرنی تھی وہ سیٹنگ کر چکا ہوں اب اس profile میں اپنا نام دوں گا تو تاکہ next time جب بھی میں login کروں گا jaws اور use کرنا چاہوں گا تو میں اپنی profile کو جیسے select کروں گا تو اب ہی میں جتنی بھی changes کی ہے settings میں وہ ایک دم سے ساری apply ہو جائیں گی تو میں اور میں enter press کر دوں گا وہ پوچھ رہے کہ شائع کی جو آپ نے voice profile بنائی ہے اس کو کیا آپ default profile بنانا چاہیں گے تو میں اس کو بھولوں گا نہیں tab bow button to act enter voice adjustment dialogue profile name اب میں نے یہاں پہ voice profile create کر لئی ہے جہاں پہلے eloquence اور sepify کے نام سے دو profiles آتی تھی اب وہاں پہ ایک تیسری profile بھی آرہی ہوگی دیکھ یں tab profile name colon combo box shane 3 of 3 eloquence میرے کہ eloquence کے نام سے دوسری اور شایان کے نام سے تیسری اب میں یہاں پہ جا کے اس کو apply کر رہاں گا tab delete tab synthesize tab speak tab 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 voice spell tab voice tab ok tab apply button to apply پہ enter press کروں گا تب بھی مجھے وہ option دے گا جو اس نے پہلے دی تھا کہ میں profile کو بنا دوں تو میں اس کو بھی no کر دوں گا اب جا کے میں یہاں پہ tap کر کے ok کر دوں گا اس کو بھی میں دوبارہ no کروں گا کہ اس کو مجھے default profile نہیں بنانی اب jaws home use باپس آگیا ہے مجھے کہ اپنا profile apply کروانی ہے تو میں کیسے apply کروں گا میں jaws کے tools menu میں جاؤں گا alt press کر کے وہاں پہ option کا menu آرہ ہوگا menu options to navigate press left right اس پہ down arrow press کروں گا menu options men voices sub menu voices sub menu option right right arrow press کر کے voice adjustment dot 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 v voice adjustment میں نہیں جاؤں گا میں second option جاؤں گا select a voice profile اس پہ enter press کروں گا enter leaving menus select a voice profile dialogue default colon combo box eloquence one of three to change default profile فقط ہے eloquence ہے میں اپنی شاہین کی profile apply کر پہ ہوگا ساپی فا شین اپ اپ یہ میری شاہین کی جو profile ہے وہ apply ہوگئی جو میں setting کی وی تھی جس سپیڈر کی بھی دی اس حساب سے وہ speed یہ پہ apply ہوگئی ہے اب میں یہ پہ profile چینج کر دکھاتا ہوں کہ فرق کیا تر menu bar menu voices sub men voices select a voice prof enter leaving menu 75x eloquence eloquence apply کروا کے دکھاتا ہوں کہ کیا فرق ہے میری voice profile میں اور eloquence میں enter josh home use اب دیکھیں میں 10% speech رکھی ہوگئی تھی یہاں پہ speed تھوڑی تیز ہوگئی کیونکہ eloquence کی speed ہم نے set کی تیز تھی اب profile delete کیسے کرتے وہ میں بتاتا ہوں واپس سے option کے menu میں جائیں گے voices sub menu میں آکھے right arrow پریس کریں گے voice adjustment آگیا اس پہ enter پریس کروں گا enter leave menus voice adjustment dialogue profile name combo box eloquence one three change یہ three profile name آرہے ہیں third پہ شاہین پہ شاہین شاہین پہ آکھے میں tap پریس کروں گا اس نے option دیا کہ delete profile تو میں اس پہ جیسے enter پریس کروں گا تو یہ شاہین کی جو پروفائل میں بنائی ہوئی ہے delete ہو جائے گی enter delete voice profile dialogue do you want to delete the voice profile chain yes button to activate press space bar alt plus y میں اس پہ جیسے yes press کروں گا یہ profile delete ہو جائے yes press کرتا enter voice adjustment dialogue profile name colon combo box eloquence 1 of 2 the change دیکھیں پہلے eloquence one of 3 بول رہا تھا وہاں پہ third option بھی شایان بھی دے رہا تھا اب یہاں پہ واپس one of 2 آگیا eloquence اور sepify کے نام سے alt ڈیلیٹ بھی ہو چکیے امید کرتا ہوں کہ اس ٹیٹوریل میں آپ بہت رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی ایندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ یہ معلومات مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کونٹ اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے